تو کوئی بھی سیکٹر اور ہندوستان میں پہلی بار آجادی کے بعد ایسے دو مہانائک ملے ہیں جو ایک تڑی پار گرہ منتری ہے اور جھوٹ بولنے میں وشہ میں موڈی سے بڑا کوئی نہیں ہے جنہوں نے ہمارے دیش کے یوت کو نیو کو کسان کو مزدور کو کسی بھی سیکٹر کو آپ دیکھئے آج بری طرح ہلا ہوا ہے لیکن آج انہوں نے ہندوستان کی جو ریڈ کی ہڈی ہے کسان اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کا یہ تین کانون جو لائے ہیں یہ ایسا بل لائے ہیں جو ہندوستان کی ریڈ کی ہڈی توڑ کے رکھ دے گا کوئی یہ بتائیں کہ اب اس ماملے میں تو کوٹ بھی دکھل دے رہی ہے کوٹ نے کہا کہ اب وارتہ گریہ انہوں چار سدیسٹ کمیٹی بنا دیا ہے تو آپ کو کوٹ پہ بھروسہ نہیں رہا کوٹ پہ اس سرکار سے آنے سے پہلے ہر ہندوستان کے آدمی کا کوٹ پہ بھروسہ ہوتا تھا لیکن آج چاہے وہ ہائی کوٹ ہو چاہے وہ سپریم کوٹ ہو اس کو ہر ہندوستان کا آدمی اب سندے کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ سندے سے دیکھنے کا کارن ہے موڈی اور یوگی اور امیسہ جنہوں نے آپ اگر آپ تو جمعیدار چینل ہیں آپ دیکھئے دو ازار چودہ میں انہوں نے گھوشنا پتروں میں اپنے لکھت وعدے کیے تھے کہ ہم پندرہ لاکھ روپے لے کے آئیں گے دو کروڑ روزگار دیں گے مجھے بتائیے کوئی سی ایک پارٹی اور بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں میں تو راجنیتی کا آدمی نہیں میں تو فلم آبینیتہ ہوں پہلوان ہوں ایک کسان کا بیٹا ہوں میرے ہوسٹ سمالے میں میں نے اپنی جندگی میں آجادی کے بعد نہ سنا اور کیبل دیکھنے کو ملا کہ ایک ایسی پولٹیکل پارٹی جس نے اپنے گھوشنا پتروں میں لکھت میں وعدے کیے